اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہو شاہی نصیر اور آج ایک اور میٹی کی ویڈیو آپ سے ہی آج لے کر آج لگا ہوں اس کی ویڈیوز ہے یہ فائبر کے پائے بنتے ہیں اس کی دائی کی ویڈیو ہے یہ دائی کے طرح بسیتی چیار کی جاتی ہے ابھی اگر ٹائم جائے کیا دیکھتے ہیں اللہ علیکم بجرم اللہ علیکم سلام اللہ علیکم شکر سر آپ کی یہ کیا کام ہے یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں یہ فائبر کی ڈائیاں اتر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی ہم نے ایک ڈائی اتر رہی ہے تاج کی چھوٹا تاج ہے یہ اس کا سلیکون سوفے کا تاج پر لگتا ہے یہ فائبر کا ڈائی اتر رہی ہے یہ اس کا ہارڈ کور ہے ٹھیک ہے اس میں پھر ایسے فکس ہو جاتا ہے پھر مال ڈالیں کے پیس نکالیں یہ سی طرح یہ ساری ڈائیاں لگ رہی ہیں اور پھر پیس یہ اس طرح کے نکلتے ہیں آپ کے سامنے پڑے ہیں یہ سینٹر ٹیبلوں کو پائے لگتے ہیں وہ بڑے والے سائٹ ٹیبل دریسنگ کو لگتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بڑا پلہ لگا ہے یہ بیڈوں کا کام ہے یہ پھولوں میں سیٹ نکلا ہے یہ بہر درس تو یہ ون پیس ڈائی ہوتی ہے اس کی کے لیدہ لیدہ ہوتا ہے یہ ون پیس ڈائی ہوتی ہے یہ بھی ٹھیک ہو یہ باتن بولتے ہیں اس کو پیٹرن پاٹن ہوتا ہے اس پر ہم ڈائی اتارتے ہیں ٹھیک ہوگے اس کی فیلنگ ہونے لگی ہے یہ فائنل ٹچس کو دے دی ہے بس وہ خوڑا خوڑا جہاں سے رہ جاتے ہیں وہ پھر کبر کر دے اس کے علاوہ یہ سارے شمپل لگے ہیں یہ سینٹر ٹیبلوں کو لگتے ہیں دائنگ ٹیبلوں کو لگتے ہیں یہ سارے ڈیزائن ہیں وہ چھوٹے ڈیزائن ہیں سامنے یہ ہے یہ فائبر ہوتا ہے بجم جی یہ فائبر ہوتا ہے پلاسٹی کے لیدہ ہوتے ہیں وہ پلاسٹی کے لیدہ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ پاہدار ہوتا ہے اس کو نہ پانی زنگ لگتا ہے نہ کچھ سے پھولتا ہے یہ لائف ٹائم ہے اس میں سریعہ ڈال دی ہے یہ انڈائیوں کے اندر میکنگ ہو رہی ہے مال تیار ہونے لگا ہے جب پائے کی ڈائی تیار کی گئی ہے اس میں یہ مال فیلنگ ہو رہا ہے سیلنگ کون ڈائی کے اندر تو ابھی یہ کھولیں گے بھائی تو یہ پائے تیار ہو کے نکلیں گے تو یہ کھولنے لگی ہیں انڈائی کو پر اس کی فیلنگ انہوں نے کری دی تو یہ اب بیج میں سے اس کے پائے تیار ہو گیا سوک کے ساز سے دس منٹ لگتے ہیں تقریباً یہ سوک جاتا ہے فائبر اور یہ خوبصورت پائے تیار ہو جاتا ہے یہ اس پائے کی ڈائی تیار ہو رہی ہے جو بھی آپ کو دکھائی ہوئی ہے یہ ڈائی کے سیز کی بنیز ہو رہا ہے اسی کی بنیز ہو رہا ہے کہ ہی بھائی کی دس سے پندرہ سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یعنی کہ پورا ہی بروپر سیتھا ہوگا آپ نے اس کا بیک کبر اتا رہا ہے اپنے پھرنٹ کبر اتا رہی ہے ٹھیک ہے پھر دیکھ آٹانٹ کبھی پھر دیکھا ہی بروپر کبھی پھر دیکھا ہی بروپر کبھی ٹھیک ہے میں نے اس کی مسئلی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لرمی امیر بہت زیادہ بین کسی ڈیزائن کردے ہوں اس کا دیزائن ہے اس کے اوپر آگیا ہے یہ کسام کی ڈائی بن گیا ہے اس کی ڈائی کا پرزہ بن گیا ہے اور اسی میں فیلنگ ہوگی اب اس میں ہلکی پھلکی اگر کہیں سے سلیکون نرم رہ جائے تو وہ پھر دوبارہ ہلکی سے ٹچنگ لگانی پڑتی ہے اگر نورمل ہی ایسے ہوتا نہیں یہ ڈائی اتر گئے اب اس میں سے جتنے مرزی بیس آپ نے کارتے ہیں اتنی اچھی ڈائی اترتی ہے اتنی لوگ ٹائم چلتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اپنے موچائے نفیر تو بھی جائے گا اللہ حافظ